دورنا القرآن و دیننا الإسلام اکانہ جلیل دعائم الفدیل وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِمْدْدَقِرْ اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا سورة الاسر کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا اور اگر صرف یہی صورت نازل ہو جاتی تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی بہت ہی جامع کمپریہنسیو صورت ہے اور تین آیات میں معانی کا ایک سمندر سمیٹ دیا گیا ہے والاسر اچھا پہلے تو میں بتا چکا ہوں دوبارہ بتا دوں کہ قسم اور جواب قسم میں تعلق ہوتا ہے ایک قسم ہوتی ہے ایک جواب قسم قسم کا مطلب ہوتا ہے گواہی شہادت والاسر کا مطلب ہے زمانہ گواہی دے رہا ہے زمانہ قسم کھا رہا ہے زمانہ شہادت دے رہا ہے کیا گواہی دے رہا ہے انسان خسارے میں کون سا زمانہ گواہی دے رہا ہے گزرتا ہوا وقت تیزی سے گزرتا ہوا وقت قسم کھا رہا ہے گواہی دے رہا ہے شہادت دے رہا ہے نقصان میں ہو نقصان میں ہو جلدی کرو نقصان ہو جائے گا تمہارا جلدی کرو time is running out وقت تمہارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے زمانہ آپ کو ہر گزرتا ہوا لمحہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کچھ کر لو اس لمحے کو غنیمت چانو دیکھئے میں افسوس کرتا ہوں میں اب ان سٹھ سال کا ہو گئے ہوں ان سٹھ سال کا ہو گئے ہوں اب خواہ جواب دینے لگے ہیں مسمحل ہو گئے خواہ غالب اب اناثر میں اعتدال کہاں تو کاش جوانی میں کچھ زیادہ عبادت کر لی ہوتی ہے کچھ زمانی میں زیادہ پڑھ لیا ہوتا جوانی میں قرآن پڑھ لیا ہوتا حدیث پڑھ لی ہوتی ہے اب جو ہے کچھ عبادت کر لی ہوتی ہے اب جو ہے اس بڑھاپے میں جسم جواب دے دیتا ہے حالانکہ ایمان زیادہ جوان ہو گیا ہے دماغ زیادہ جوان ہو گیا ہے خواہشات زیادہ جوان ہو گئی ہیں لیکن جسم ساتھ نہیں دیتا اور دیکھا آپ نے بھی بڑھوں کو دیکھا ہوگا بہت سالے لوگ کرسیوں میں بیٹھے ہوئے یہاں دیکھ رہے ہیں نا سالے لوگ یہ جوانی ہیں تو پھر یہ سمانہ شاید آپ تک بھی آئے اور ہو سکتا ہے نہ آئے جوانے میں مر جائیں ادھرپن میں مر جائیں اس لئے ہر لمحے کو غنیمت چانو ہو سکتا ہے کل تک ہم نہ جائیں ہو سکتا ہے کہ ہم عید کی نماز بھی نہ پڑھ سکیں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر نہ پہنچ سکیں تو موت کو ہمیشہ یاد کرنا اس لمحے کو غنیمت چان کر اس میں کچھ نیکیاں زیادہ کرنے کی خواہش کرنا تو ہر گزرتا ہوا لمحا انسان خسارے میں ہے نقصان میں ہے اس کے بعد پہلے تو ایک سیاہ منظر پیش کیا گیا منفی پہلو پیش کیا گیا خسارے میں ہے خسارے میں پھر امید دلائے گئے پھر روشنی دکھائی گئے فرمایا نہیں 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 گھبرانی کی بات نہیں اللہ اللہ زین آمنو عاملو صالحہ آپ ایمان لائیں گے نیک عمل آج سے ہی شروع کر دیں گے آج کلمہ پڑھ لو آج سے نماز شروع کر دو آج سے اچھا عمل شروع کر دو تو پہلے جو زندگی گزری ہے غفلت میں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اس کے بعد دوسری اہم بات اس میں جو بتائی گئی ہے کہ صرف ایمان لانا اور نیک عمل کرنا نیک بننا کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو صبر کی نصیحت کرنا ضروری ہے اور حق کی نصیحت کرنا ضروری ہے اچھا یہاں ایک لفظ ہے تواسی کا تواسی بھی باپ تفاول سے ہیں تواسی کا مطلب کیا ہے کہ آپ مجھے نصیحت کریں اور میں آپ کو نصیحت کروں یعنی تواسی میں دو پارٹیز ہوتی ہیں اس لئے صحابہ اکرام جب بچھڑتے تھے تو ایک دوسرے سے یہ صورت پڑھ کے بچھڑتے تھے کیوں؟ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے دیکھیں میں اگر غلطی کروں تو آپ کا یہ کام ہے چشتی صاحب آپ نے یہ غلطی کی ہے اور آپ اگر کوئی غلطی کریں تو میرا یہ کام ہے کہ میرے بھائی آپ نے یہ غلطی کی ہے ہم ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں ایک دوسرے کے بہیخواہ ہیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا ہمارے اوپر کام ہے یہ پوری امت ایک دوسرے کو کی جب اصلاح کرے گی اور اصلاح پر تنقید پر برا نہیں ماننا چاہیے برا نہیں ماننا چاہیے اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو میری عیب نکال کے مجھے بتاتا ہے میری خامیاں بتاتا ہے وہ میرا محسن ہے میں اپنی ہر کتاب میں لکھتا ہوں کہ میں نے جہاں ٹھوکر کا یہ غلطی کی ہے مجھے بتاؤ میں اکلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر لوں گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کوئی غلط بات کروں اور میری بات کی وجہ ہر کتاب میں لکھتا ہوں اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے اس کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھیں اور جو صحیح بات میں نے کہی ہے وہ لوگوں کے دل میں اتر جائے تو غرور نہیں ہونا چاہئے تواسو بالحق حق کی نصیحت کرنا اور حق کے کئی معنی ہیں حق کا ایک مطلب ہے جو سچی بات ہے برحق بات ہے دوسرا حق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحق وہ الحق ہے تیسرا الحق کا مطلب ہے رائٹ کہ لوگوں کے حقوق کے بارے میں بتانا یہ بیوی کا حق ہے یہ شوہر کا حق ہے یہ والدہ کا حق ہے یہ والد کا ہے یہ رشتہ داروں کا حق ہے یہ مسکین کا حق ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ تمہارے مال میں حق ہے سائل کا محروم کا مانگنے والے کا بھی اور جو نہیں مانگتا جو آپ کے دروازے پر آتا ہے سائل اس کا بھی حق ہے جو اور جو آپ کے دروازے پر آتا نہیں جس کے دروازے پر آپ کو خود جانا ہے جو محروم ہے ڈیپرائیوڈ ہے اس کا بھی حق ہے تو ایک دوسرے کو ہم نصیحت کرتے رہیں تو پھر ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں لیکن جب ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے اور تنقید کریں گے اسلاح کی بات کریں گے منکر سے روکیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے نتیجہ کیا نکلے گا کیا سب لوگ اس کو خوشی سے قبول کر لیں گے نہیں اس کی مخالفت ہوگی اس کی مخالفت ہوگی ایسا نہیں ہوا کہ انبیاء میں حق کی دعوت دی ہو اور انہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے ہو ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے اسلام کی دعوت پیش کی ہو اور لوگوں نے لبیک آؤ کہ ہم تیار ہیں آئیے چاہے وہ نبی ہو چاہے کسی نبی کی امت کے دائی اور مبلغ ابتداء میں ہمیشہ مخالفت ہوتی رہی ہے تو وہ فرمایا گیا کہ اس ان حالات میں ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی نصیت کرنا کہ جھکنا نہیں دبنا نہیں میرے بھائی ڈٹے رہو ڈٹے رہو سبر کا مطلب ہے ڈٹے رہو توحید پر ڈٹے رہو مخالفتوں کے باوجود بکنا نہیں جھکنا نہیں تحریف سے اور آپ کو لالش دی جاتی ہے آپ کو دھمکیاں دی جاتی ہیں قتل کر دیں گے بچوں کو اٹھا لیں گے جیل میں ڈال دیں گے دھمکیاں دی جاتی ہیں تخویف بھی ہوتی ہے اور آپ کو پلوڈ دے دیں گے مکان دے دیں گے ساٹری دے دیں گے آپ کو فلان کر دیں گے امریکہ کی نیشنالیٹی آپ کو دے دیں گے تحریف بھی ہوتی ہے تخویف بھی ہوتی ہے سبر کا مطلب ہوتا ہے حق پر ڈٹ جانا یہاں سبر کا مطلب ہے انہاللہزین قانو ربناللہ سمستقام اور ایک صحابی نے پوچھا نبی کریم صاحب صلی اللہ سے کہ مجھے نصیحت فرمائی ہے آپ نے فرمایا قُل آمنت باللہ سمستقم یا فستقم دو روایتیں آتی ہیں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ڈٹ گیا اس پر چھوڑوں گا نہیں میں میرے جو کمیٹمنٹ ہے میرا جو عقیدہ ہے میرا جو نزبالعین ہے اس سے میں ہلوں گا نہیں ڈاونڈ ڈول نہیں ہوگا تو یہ ہے پوری صورت اور اس کا مرکزی مضمون یہی ہے جلد از جلد اسلام کے راستے پر گامزن ہو جاؤ دیر مت کرو ہر لمحہ قیمتی ہے کسی بھی لمحے ہماری موت آ سکتی ہے